بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ میچز بہت زیادہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کراچی کی بات کریں تو پورے کراچی کے اندر ہر گلیوں کے اندر اور گراؤنڈز کے اندر جو ہے خیلوں کے مختلف مقابلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کرکٹرز ان ایکشن نظر آتے ہیں وہاں پر مختلف انجیوز بھی اپنا کردار ادا کرتی بھی دکھائی دیتی اسے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر اور وہاں پر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کھلالیوں کو پرموشن بھی ملتی بھی دکھائی دیتی ہے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو پر محدود کیا ہے سید محمد اخلاق احمد صاحب ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید منور علی صاحب جو سپورٹس جینرلسٹ بھی ہیں اور بڑے زودہ صاحب 35 سے 40 سال کا عرصہ انہوں نے اپنی سپورٹس کی سرگرمیوں میں گزارا ہے ان سے بھی بات ساتھ کریں گے سب سے پہلے اخلاق صاحب کے پاس آتے ہیں اخلاق صاحب ہے بیسکلی آپ ہے جو ہے چیرمن ہے گریر ٹرسٹ کے وہاں پر آپ باقعدہ طور پر کام کرتے ہیں انجوز بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے ہر چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو تعلیم تعلیم کی شبہ کو لے لیں اس کے ساتھ سپورٹس کا شبہ لے لیں دیگر شبہ کو بھی لے لیں تو بڑا زبدست کام بھی کر رہی ہوتی ہے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ راشن کی تقسی سلسلہ ان کی جانب سے جاری رہتا ہے آپ بھی ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کھیلوں کی سرگری میں بھی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ آپ لوگوں کی ہائر ہوتی بھی نظر آتی ہے سب سے پہلے میں کراچی کی بات کرلوں کہ کراچی میں رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کراچی کے اندر جو ہے ایک رونک سا نظر آ رہا ہوتا ہے ساری گلیوں پر دیکھ لیں گرانڈز پر دیکھ لیں تو صرف کھیلی نظر آ ر رہے ہوتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں ایک مہینی کے اندر جہاں عبادتات میں جو ہے لوگ مصروف نظر آتے ہیں وہاں پر جو ہے کھیلوں کی سرگریمیاں بھی بہت زیادہ بہت ہوتی ہیں جی بالکل آپ نے بجا فرمایا اور میرا جو تعلق جو ہے وہ ایک ادارے سے ہے انجیو سے ہے اور اس ادارے کا نام ہے گیر تاکہ اس کی اپریبیشن ذرا میں بتا دوں پھر میں آپ کے سوال پر بھی آتا ہوں اور پھر جو اس کا جو بیسک موڈل ہے پھر کس طرح سے تعلیم سے یہ کنیکٹڈ ہیں اور سیلپ ایمپلائمنٹ سے کیسے کنیکٹڈ ہیں اس پہ بات کریں گے اس پورے بزنس موڈل پہ تو اس سے بنتا ہے جنریٹنگ ایمپلائمنٹ آلٹرنیٹیز فور سیلپ ریلائنس جی ای ای آر اس کا جو فکس ہے وہ ہے سیلپ ایمپلائمنٹ فور دی انڈر پریولیج پیپل پٹیکللی ان کراچی اور انٹیر سندھ بھی کورڈ ہے اس کے اندر میں تو یہ ہمارا جو پورا آہات ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو دوسرا ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ہے وہ ہے سیلپ رسپیک سیلپ ایمپلائمنٹ بھی سیلپ رسپیکٹ جو ہے یہ ایک موٹو ہے یہ ہمارے ادارے کا جس پہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور آپ نے یہ بجا فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک روحانی کیفیت سی تاری ہوتی ہے جس میں مساجد بھی پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ اور صبح جو فجر کے نماز کے وقت تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ایک طرف نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا بچے جو ہے نا وہ میدان میں اپنی پوزیشن سوالتے ہیں تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے کھیلوں کے اعتبار سے تو ایک نیچرل جو ہے نا وہ ایولوشنری پروسس ہے جس میں بے شمار کرکٹر اور بے شمار یوں اور دیگر جو کھیل کے جو چیمپیئنس ہیں وہ محلے کے محلے کی کرکٹنگ سے یوں سیکھ کر اور ایک بڑا نام بھی پیدا کرتے ہیں یوں بڑا نام بھی پیدا کرتے ہیں جاوید میاداد گلیوں سے پیدا ہوئے ہیں آسف مشترہ گلیوں سے پیدا ہوئے ہیں سلیم یوسف گلیوں سے پیدا ہوئے ہیں سیدانہ گلیوں سے پیدا ہوئے ہیں رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکات جو ہے نہ صرف روحانیت میں ہے اور دوسری طرف یہ جو کھیلوں کے اندر بھی ہے اور بچے اس طرح سے اس میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ان کے اندر ایک جلاب بنتی ہے ایک پیشن کریٹ ہوتا ہے اور اس پیشن سے پھر وہ آگے نکلتے ہیں تو بس اس میں ایک جو جو انٹروینشن ہے کہ وہ انٹروینشن ہے کہ اس کی قوم کو ایک کنٹینٹی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے جو مسجدوں میں جو مومنٹم بیلٹ ہوتا ہے اللہ کرن فضل سے اس میں بھی ایک مومنٹم بیلٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو مومنٹم کھیلوں کے میدان میں بیلٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایک مومنٹم بیلٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کنسسٹنسی لانے کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ سے پھر اچھا محمد احلاق صاحب آپ ایڈوکیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں ایڈوکیشن کے حالے سے بتائیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایڈوکیشن اور سپورٹس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ایسے ہی ہے تو میں انسٹیوٹ او بزنس مانیجمنٹ میں مارکٹنگ کا ہیڈ آف دے ڈیپارٹمنٹ بھی ہوں اور ہمارے ہاں جس طرح سے بچے ایڈوکیشن میں ایکسل کر رہے ہوتے ہیں اور کورپوریٹ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آئیو بی ایم کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ تو لیکن ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے ہاں بہت ساری سوسائٹیز کام کر رہی ہیں بزنس سکول میں جس میں بچے جو ہیں وہ ہر کھیل میں انوارڈ ہیں آپ یو جس نیم اٹ اور وہاں سے بھی وہ پھر بڑے بڑے مقابلوں میں بھی جاتے ہیں جو انٹر کالجیٹ مقابلہ ہوتا ہے انٹر انویسٹیز مقابلہ ہوتا ہے تو یہ پارٹ ان پارسل ہے ساری انویسٹیز کا سارے کالجز کا اور ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ جہاں نے یہ بچے آئیو بی ایم کے بچے یہ اکرا سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جہاں نے ایک کمپیٹیشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے منور صاحب سے توڑی بات کر لیں منور صاحب یہی سوال ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کرانچی میں ایک رونکسہ لگا ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ بڑے پوائنٹ ایبل باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے پچھلے شو میں جب آپ پاہی تھے تو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا جسے بولوجستان گورنمنٹ نے ہائلائٹ کیا اور اس کے بعد ان چیزوں کو لے کر چلے اور پھر باقادہ وہاں پر ایک ایسا ایونٹ منعکت کیا جس کے شاید پاکستان کو تلاش تھی سینٹرل جیل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پچھلے ایونٹ پر ہمارے کے مہاں پر بھی کھیلوں کے مقابلے ہونے چاہیے یہ بات ہے جو ہے بولوجستان گورنمنٹ نے شاید آپ کی سنی اور اس کے بعد مہاں پر مقابلے انعقاد کرائے اور باقادہ طور پر اس کا آپ کو اپیشیٹ بھی انہوں نے کیا تو اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو کھیل ہیں یہ تو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور جو نئی نسل ہے نوجوان نسل ہے اگر وہ اس طرف آتی ہے تو وہ دیگر جو ناپسندیدہ اثر گرمیاں ہیں اس سے بچتے ہیں بچے منشیات ہے آپ دیکھیں آج کل ہماری یہ حد اس کا استعمال ہو رہا ہے اسکولوں میں کالیجوں میں یونیورسٹریز میں ہر جگہ یہ زہر جو ہے پھیل چکا ہے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن یہ اتنا مضبوط ٹریکٹ ہے کہ اس کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر یہ آج کل جو رات کو لوگ کھیلتے ہیں کرکٹ ہو وہ صرف اسی لیے کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہیں کھیل کے میدان نہیں ہیں اور ہیں تو ان میں انکلوجمنٹ ہے اور مسائل ہیں تو یہ گلییں ہیں جہاں بچے سیف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے پاس کھیلیں گے تو موبائل چھننے سے بچ جائے گا گاڑی بائی چھننے سے بچ جائے گا آج کل تو لوگ شوٹ کر دیتے ہیں موبائل بھی چھنتے ہیں گولی بھی مار دیتے ہیں تو ماباب بھی بہت پریشان ہیں اس معاملات کی وجہ سے وہ یہی چاہتے ہیں بچے ہماری نظر کے سامنے رہے ہیں تو وہ جو اپنی گلیوں میں کھیلتے ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے دوسرے ان کے پاس کوئی اور سرگرمیاں نہیں ہیں اب دیکھیں موبائل ہے کس خدر لوگ یوز کرتے ہیں بچے بھی بڑے بھی اور ان کے پاس جو ان کی اپنی صلاحیتیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اگر ان کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں لائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فٹنس بھی برقرار رہے گی ذہنی جسمانی اور روحانی بھی اس لیے کہ وہ جو ہے ایک نیکی اور اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں وہ کسی جرائم یا کرائم کی طرف نہیں ہوتا میں نے جو اوزن آپ سے بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیلوں میں جو لوگ جو ہوتے ہیں مجرم یا جرائم پیشل وہ سب اسی معاشرے سے نکل کر جاتے ہیں اس میں بہت آرٹسٹ بھی ہیں اچھے قسم کے گولو کار بھی ہیں کھیلاری بھی ہیں فوٹبال کے بھی ہیں ہاکی کے بھی ہیں بیڈ میڈٹن کے بھی ہیں اب جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کھیل اور دیگر سرگرمی ہیں وہ ان کی ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ ادارے اپنی اپنے اس کی فیمیں بنائیں ایک جیل دوسری جیل کے کھیلاریوں سے اگر مقابلے کرائیں ان لوگوں کے تو بہت اچھا ایک سلسلہ رہے گا اور ان میں مزید ایک بہتری کی طرف آئیں گے بہتری کی طرف آئیں گے تھوڑی سی بات ہے محمد اخلاق صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی ترسٹ کے حوالے سے اگر ترسٹ آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا بیسیکلی کیا کام ہے آپ اخلاق صاحب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور پھر ابھی یہ دارہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور کیا کور فنکشن کیا ہے اس کے تو معاشرتی بھلائی کا یہ دارہ ہے اور اس کا آغاز ہوا تھا جب ایک خاتون جو ہے کہ وہ ایدی صاحب کے سینٹر میں اپنا بچہ چھوڑ گئی تو ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں کہ کس سنگ کی بات ہے 2009 کی بات 2009 کی بات پھر میڈیا میں بھی بڑی کورے جائی یہ واقعہ میں ضرور بتاتا ہوں پتہ نہیں بہت تواب میں ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن یہ بتانا بہت ضروری ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تو شان نزول ہے وہ معاشرے کی کس پرابلم کی وجہ سے ابتدا ہوئی اور اس کو ریپیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے پاکستان وہ کچھ ڈیٹا بھی ہے میں آپ سے شیئر کروں گا تو وہ چھوڑ گئی اس کے بعد جناب احلی ہمارے کوئی دوست تھے تو آپس میں بیٹھ کر رہے وہ ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہوتی ہیں تو پھر ایک ڈسکشن یہ ہوئی کہ بہی بہت مسئلہ والا ہے یہ مسئلہ ہے اور اس طرح معاشرے میں بہت ایشو ہیں اور آج شاید اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو غربت ہے اور غربت سے جو ایکانومی کی جو صورتحال ہے اس پر اور زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس وقت پھر ہم نے یہ کہا کہ بھئی صرف گفتو کرنے کا کیا فائدہ چلو ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کے اپنی کوئی شما جلاتے ہیں تو ہم چار افراد تھے چار دوست تھے تو ہم نے اس کی شما جلانے کے لیے اپنے سیلری میں سے دس دس ہزار روپے کہیں پول میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں ایسے چار خاتون کو تلاش کرتے ہیں جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں بھی ہو اللہ نہ کرے تو پھر ہم نے کورنگی کے علاقے میں ایسے چار خواتین کو اپنے تلاش کیا اور جیوکی کی سیکنڈ ہینڈ چار مشینیں خرید دی اور ان سے ہم نے جا کے کہا کہ جی آپ سلائی مشین پہ کام کر کے اپنے شوہر کی آمدنی میں یا اپنے والد کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہیں تو انہوں نے کام کر سکتے ہیں ہمارا جو بزنس موڈل تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی خیر کا کام ہو وہ فلا جو ہے نا وہ چاری رہے صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائے بجائے اس کے کہ وہ ایکسپینس آؤٹ ہو جائے کہ ڈونیشنز ہوتی ہیں ایکسپینس آؤٹ ہو جائے دی ایک دفعہ اس کا فائدہ ہوگا تو پھر ہم نے ہم سے یہ کہا کہ اگر آپ فرز کر لیں گے پانچ ہزار روپے کماتی ہیں چار کماتی ہیں تو کیا آپ ایک ہزار روپے جو ہے وہ ایک پول میں واپس کرنے کو تیار ہیں پول میں وہ کرز نہیں ہے یہ کرز حسن ہے تو کرز حسن جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے آپ واپس کریں تو آپ اس کے لئے تیار ہیں تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم تیار ہیں ہم کریں گے تو میں بزنس سکول میں پڑھایا کرتا تھا تو میں سٹوڈنٹ سے میں نے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا امیر آدمی جو ہے وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو غریب پیسے واپس کرے گا پیسے میں نے کہا چلو ہم تو اللہ تعالی کو کرز دے رہے ہیں اور چلو کر کے دیکھتے ہیں لیس ٹرائی اٹ آؤٹ آپ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے یکی نبی نوجوان ہمارے پاس ہے فاز بولدر دریاف پی ایسل سے زمان خان یہ بالکل اس سے ملتی جلتی کہانی ہے زمان خان کی بھی اگر داستانہ پر ایسی سن لیں تو بالکل ایسے ہی وہ آئے ان کی والدہ نے ان کو یہاں تک پرموٹ کیا زمان خان کو اور آج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں زمان خان تو کسی ایک کے مدد کرنے سے یقین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ پاکستان کیلئے نام روشن کرتا دکھائی دیتا ہے تو یہ جو ایک موڈل تو پھر دو مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ جی وہ خواتین نے ہمیں خود فون کیا انہوں نے کہا کہ جی آپ چار آزار روپے لے جائیں تو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو موڈل ہے وہ موڈل یہ ہے کہ آپ یہ جو پیسے دے رہی ہیں آپ ساتھ میں اپنی کسی بہن کو ایڈنٹیفائی کر دیں اپنے کسی بھائی کو ایڈنٹیفائی کر دیں کہ ہم ان کو اس پیسے سے ان کو بھی کام کروا دیں تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کہ سٹیٹیجک موڈل میں یہ کنورٹ ہو جائیں اور ایک صدقہ جاریہ کی شکل ہتی تو کونسپٹ اس میں یہ ہے کہ گریٹر کونسپٹ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک نیٹ وارک کریٹ ہو جائے لوگوں کا اس میں غریب امیر کی کوئی پابندی نہیں ہے ایک نیٹ وارک کریٹ ہو جائے اور غریب آدمی بھی جو کچھ کمار ہے اس کا ایک حصہ اس پول میں واپس کر دیں اس نیت سے واپس کر دیں کہ میرے اور کسی بھائی بہین جو پرابلم میں ہیں ان کی مدد ہو جائے تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے اچھا آپ کا ادارہ یہ کام کرتا ہے یقینہ اس طرف تو ہم نے کافی توجہ دے دی آپ کی باتوں پر ایڈوکیشن کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو یہ ایکچولی سٹیٹ وینڈرز جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی تورا سا ایک دو اس کی امپورٹنس کے لیے اس کے بعد میں ایڈوکیشن پر آتا ہوں تو اسٹیٹ وینڈرز جو ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی انڈسٹی ہے یہ تو یہ پائٹ کی ایک ریسرچ میں آج صبح دیکھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ تھرٹی فائی پرسنٹ آف دی جی ڈی پی اور پاکستان رہنا وہ ان فارمل سیکٹر پر ڈیپنڈ کرتی ہے جس میں یہ سارے اور یہ پاکستان میں نہیں مسئلہ یہ ساری دنیا کے اندر میں انڈر پریگلیج لوگوں کی روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا یہ ذریعہ ہے تو اس میں یہ کہ یہ شاید ان خاندان کے افراد کی شورٹ ٹرم سلوشن دیتا ہے کہ جو آپ پندرہ ہزار بیخ ہزار روپے سے کما لیتے ہیں وہ شورٹ ٹرم سلوشن ہے لیکن اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ ان کے بچوں کی تعلیم ہے جیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے فکر مند ہوتے ہیں تو ہمارا ادارہ جو ہے ایسے فیملیز کی جو انڈلپ پریویلیج فیملیز ہیں جن کے لئے ہم یہ سیلف ایمپلائیمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے بچوں کی لئے عالی تعلیم کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس وقت تقریباً ہنڈٹ کے قریب بچے اور بچیاں جو ہیں وہ انڈرس ڈاکٹر صاحب باری صاحب کا جو آسپٹل ہے اور اس میں جو جو پیرامیڈکس کی جو پڑھائی ہو رہی ہے بی ایس نرسنگ میں وہ سپانسرڈ بائی گئے رہے ہیں چار سالہ ان کی ایجوکیشن کو ہم فنڈ کرتے ہیں with the donation of our donors تو ایک تو یہ ہے پھر ہمارے پاس ایسے سکولز جہاں پر غریب ماباب کے بچے پڑھتے ہیں جن کے پاس فیس دینے کے لئے بہت ہی کم ریسوسز ہیں تو اس میں سے تقریباً تو ساڑھے پانچ سو بچوں کی ہم فنڈنگ کر رہے ہیں اور ان بچوں کی جو کانسلنگ بھی کرتے ہیں صرف پڑھانا ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے اس کی کانسلنگ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کی کانسلنگ بھی کرتے ہیں اور وہ موڈل یہ ہے کہ ان بچوں کو آٹھوی جماعت سے لے کر اور وہ ڈاکٹر انجینئر بزنس سکولز ان سب جگہ پر انشاءالت اللہ ان کا ہمارا پورا پروگرام ہے اسے لے کے چلتے ہیں بلکل لے کے چلتے ہیں منور صاحب کی طرف آتے ہیں منور صاحب ہے جس طرح بڑی زبدت بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں پر بھی دوسری طرح اگر ہم بات کریں شہر قائد کی تو آج کل اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑتا دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم نے دیکھے کہ بہت سے کھراری بھی اس کا شکار ہوتے میں نظر آئیں کیونکہ وہ نائٹ میچز کھیل کر جب گھر جا رہے ہوتے تو راستے میں بہت سے واقعات بھی ان کے ساتھ پیچھ ہو جائے گورنمنٹ اس سطح پر کیوں نہیں اسٹیپ لے رہی ہے اگر ہم دیکھے تو رات کے اوقات میں بہت سی جگہوں پر اس نے چیکنگ کے حوالے سے موبائلز کھڑی ضرور ہوتی ہے لیکن اپنا کردار پولیس ادا کرتی نظر نہیں آتی جس سے کھلاریوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے یہ تو عوام کو بہت مطلب اس بات کی بہت شکایت ہے کہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پہ لوگوں کو عوام کو تحافظ نہیں دے سک رہی ہے رات کی تو نہیں بات دن میں بھی اور جہاں رش ہوتا ہے جہاں بازار ہیں وہ آتے ہیں اور سب کے سامنے موبائل چھینتے ہیں گاڑی چھین لیتے ہیں اور کوئی کچھ کر نہیں پاتا کیونکہ بات دراصل یہ اگر یہ کام صحیح معنی میں پولیس کر رہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا یہ عموماً جو ہے رمضانوں میں ہوتا ہے جب رمضان آتے ہیں تو کہنی پڑھتی ہے اس بات کو کہ باہر کے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں جرائم پیشا وہ یہاں آ کے یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں یہاں تک کی کچھ لوگ زمانت پر ہوتے ہیں جیلوں سے زمانت پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ مفرور ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں اب بندوق کے آگے یا پسٹول کے آگے کون بولے گا کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے کوئی موبائل چھیننے والا پکڑا جاتا ہے ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں دوسرے ایک بات یہ کہ اگر وہ پکڑا بھی جاتا ہے تو ان کے ایسے وسائل اور ذرائع اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ان کو فوراں زمانت بھی مل جاتی فوراں زمانت بھی مل جاتی اخلاق صاحب کے تھوڑی سے زمانت کی بات ہو رہی ہے تو گورنر سندھ کی بھی بات کر لیں کامران تسوری صاحب کی اخلاق صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں کھیلوں کی سرگرمیاں ہوں یا ادروائی جو بھی چیزیں ہوں وہ بڑے بڑھ چل کر اس میں جو ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم نے کل دیکھا پرسو دیکھا ہم نے کہ وہ باقعدہ طور پر ایک نائٹ کرکڑ میچ گلیوں کے اندر منقید ہو رہا تھا وہاں وہ خود جا کر کرکڑ بھی کلتے رہے تو کیسا دیکھتے ہیں اگر ایک گورنر سندھ جو ہے باقعدہ عوام کے سامنے جو ہے اپنی ساتھ ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے جو چیزیں عوام چاہتی ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے تو پاکستان کا مستقبل شاید اگر ایسے لوگ مزید آ جائیں تو بہتر نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اس میں دو پہلو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کو کونسپٹ کہتے ہیں لیڈنگ فرم دا فرنٹ جو جو ٹاپ مین ہوتا ہے یا تو وہ صرف ڈرائنگ روم سے اپنے آفیسے سے لیڈ کرے ایک تو یہ فلسفہ ہوتا ہے لیکن جو اصل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فیلڈ پہ نظر آنی چاہیے اگر فیلڈ پہ نظر آئے جو جتنی انٹرونشنز ہیں جس سے ملک میں نوجوانوں کا بھلا ہوگا یا اکانومی بھلا ہو اور دوسری اس کے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں سٹوڈنٹ سے ملاقات کرتے ہیں عوام سے ملتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا اندازہ ہوتا ہے تو گورنر صاحب ہماری انیورسٹی میں بھی تشریف لائے تھے جب ابھی ایک انوکیشن ہوا تھا تو تو اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا جسچر شو کیا وہ ابھی مجھے بھی یاد ہے کہ وہ جنابی علی جو ٹیچرز جہاں بیٹھے ویتے سے میں بھی شامل تھا تو وہ ٹیچرز کے طرف سے آئے اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ لوگ اسلام کرتا ہوں کیونکہ آپ کا سب سے بڑا کانٹیبیوشن ہے کسی بھی انیورسٹی کو چلانے میں کوئی ایڈوکیشن کے اندر میں تو میرا خواہل میں میرا دیگر موالک میں اگر ہم بات کر لیں ٹیچرز کے حوالے سے تو بڑا اہم مقام ٹیچرز کو دیا جاتا ہے شاید ہمارے ملک میں علمیہ ہیں کہ شاید ہم وہ مقام نہیں دے پاتے لیکن جس طرح آپ خود کیا رہے ہیں کہ گورنر سن نے جس طرح آ کے اپیشیٹ کیا تو یقینا ایک اچھی چیز سامنے نظر آئی جہاں اس میں کوئی شکنی ہے اس میں کوئی شکنی ہے اور اگر جیسے کورپریٹ کی لیڈرشپ کورپریٹ میں بھی لیڈرشپ ہوتی ہے ہوتی ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں جناب لیڈنگ فرم دا فرنٹ اور مینیجنگ بھائی بھائی ووکن اراؤن مینیجنگ بھائی ووکن اراؤن کی بھی کونسیپ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ جائیں جہاں پر لوگ موجود ہیں جہاں پر آپ کے ورکر ہیں تو جہاں پر آپ کے نوجوان ہیں جہاں پر کھیل کوت ہو رہا ہے اس میں آپ انٹریس لیتے ہیں اور اگر ریسوسفل پرسن اس میں انٹریس لیتے ہیں تو موٹیویشن کا لیول زیانہ وہ بہت بڑھ جاتا ہے اچھا ہے کین کت کی آپ نے بات کی تو تھوڑی سے ابھی کراچی گیمز منعقد ہوئے تھے پیالیس گیمز تھے اور تقریب پانچ ہزار سے زائد ایٹلیٹس اس ایونڈ میں شرکت کر رہے تھے گورنر سندھ اور ایڈمنیسٹریٹر کراچی کی جانب سے یہ ایونڈ منعقد کیا گیا پہلی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ بیالیس کھیلوں کے مقابلے جو اس میں ایونڈ ہو رہے تھے مختلف ایسے گیمز کو شامل کیا گیا شاید ہے لوگوں کو اس کی پہچان بھی نہیں تھی لیکن ایسے گیم کرانے کا مقصد شاید ہے کھیلوں کو جاگر کرنا تھا جو گورنر سندھ ایڈمنیسٹریٹر کراچی کی طرف سے تھا اور خاص کر اس میں انہوں نے جو ہے ڈسٹک ستا اور اسکول اور کالیج کے بچوں کو شامل کیا کیسا دیکھتے تھے ان خیصلوں کو اس کے دیکھیں یہ بہت اچھا خدم ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اگر اس کو اور پروموٹ کیا دیا اس کو پھر آگے لے کے چلا جائے اس مقابلے سے جو بچے ایکسیل کرتے ہیں ان کو پھر آگے نکالا جائے اور ان کی پوری ان کو آگے لے کے جائے تو ملک کے لیے بڑا ترقی ترقی کرتے ہیں منو سب کیا کہیں گے اسی حوالے سے کراچی گیمز کی حوالے سے سر اس میں تو آپ نے دیکھا کہ لیڈو بھی تھا کیرم بورڈ بھی تھا سب چیزیں تھی اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا پروگرام آرگرنائز نہیں ہوا یہ کراچی کی تاریت میں پہلی مرتبہ ہوا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنر صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہوا اور یہ جو ہماری ایڈمیسٹریٹر ہیں ان کی وجہ سے اور سب لوگوں نے اس میں پارٹیسٹیٹ کی بات اخلاق صاحب نے بھی یہ بھی کہی کہ جب گورنر صاحب کسی چیز کو ایونٹ کو منقض کرا رہے ہیں تو خود وہاں پر با خود موجود بھی ہو رہے ہیں تو شاید یہ ایک زیادہ اچھا اخلام نظر آ رہا ہے لیکن جب تک آپ خود اس میں انوال نہیں ہوں گے تو آپ اس کا وہ پروگرام جو ہے وہ سیکسس نہیں ہو رہا وہ بلکہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے جب اس میں جا کے حصہ لیا اور دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ آئندہ سال بھی ایسا ہی پروگرام ہونا چاہیے بلکل آئندہ سال پہ انشاءاللہ ایسا ہی پروگرام ہوتا ہے بہت سارے دو بچے ہیں جنہوں نے اس دفعہ دلچسپی سے کھیلا وہ آئندہ بھی اس میں ایسا ہی بلکل احمد اخلاق صاحب کے پاس آتے ہیں اخلاق صاحب ہے یہ ٹرس مزید اور کیا کیا ایم لے کر پاکستان کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے اخدامات کرتا نظر آ رہا ہے سیلف امپلائمنٹ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ تھارٹی فائی پرسنٹ آف دی اکانومی میں تو اگر فرض کہلے پاکستان میں یہ غربت ہے اور ہماری انڈیسلائزیشن کے جو ایشوز ہیں وہ تو سب کو پتائیے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سیگمنٹ میں اور غریب آدمی کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ بہت آسان ہے اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ اگر غریب آدمی کو تیس سے چالیس ہزار روپے کی آپ فنڈنگ سے جیسے رمضان کا مہینہ ہے تھی کہ تھارٹی تو فورٹی تازن کی فنڈنگ سے وہ کم از کم پندرہ ہزار روپے مہینہ وہ کما سکتا ہے تو اس کی جو پاور ہے نا وہ لوگ شاید ہم بھی نہیں سمجھتے تھے پہلے جب تک میں یہ کام میں نے نہیں کیا تھا تو میں سمجھتا نہیں تھا کہ جنب اس کی کتنی پاور ایک تی قوت ہے تو اگر آپ ارصف زیادہ ہوتا ہے بیش سکتے ہیں کچھ ہی بیش سکتے ہیں تو تھرٹی تازن کی روپیز میں اگر دس ہزار روپے کا وہ کارٹ آتا ہے اور بیس ہزار روپے کا اگر آپ ورکنگ کپٹل ہے آپ کا اس کو چار دفعہ بھی اگر آپ نے ٹرن کر لیا ہاں تو تقیباً ایک لاکھ کی رہا اسی ہزار روپے کی ٹرننگ سے اگر پندرہ پرسنٹ بھی آپ اس میں سے کما رہے ہیں تو وہ تقیباً دس سے پندرہ ہزار روپے کے عمدنی ہو جاتی ہے تو یہ ایک پائیڈ کی ریسرچ ہے پائیڈ پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولپمنٹ اکانومیز وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیس ملین جاپس جو ہے نا پاکستان میں کریٹ ہو سکتی ہیں ٹوانٹی ملین جاپس یہ جو انڈر پریولیج لوگوں کی ایراؤنڈ دیس کنسیپ تو اب ہم دس بارہ سال کے اندر ہم جیسے ایک انجیو ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے تقیباً کوئی پچیس ہزار کے قریب فیملیز کی مدد کی ہے بارہ تیرہ سے اور اس وقت ہماری کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ تقیباً ساوزنڈ فیملیز ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایک ہزار کے قریب لوگ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جو روزگار تو آپ اگر دیکھیں یہ بھی حکومت کی بھی اس پر نظر ہو سکتی ہے یا اس پر کام کیا جا سکتا ہے کچھ اداروں کو ساتھ ملا کر اس پر کام کیا جا سکتا ہے اور اس میں ٹوانٹی ملین جاپس کریٹ ہو سکتی ہیں ویڈ دی ویلو آف یہ ریسیج کہہ رہی ہے کہ ٹھرٹی سکس تو فورٹی تھری بلین روپیز آف کانٹیبیشن تو دی اکانومی آف دی کنٹری اچھا آپ خود کہہ رہے گے بیس ملین جاپس کریٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو شاید اس طرف ہے نوجوان آنا نہیں چاہتے کیونکہ نوجوانوں کو شاید ایسے پلیٹ فارم کا علم ہی نہیں ہوتا دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو شاید جس کسیم کا آج کل کا محول چلا ہے موبائل انٹرنیٹ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس موبائل سے بھی فادہ اٹھاتے میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر انہیں باقادہ طور پر اس کی تربیت دی جائے تو مزید چیزیں آئیں گی کوئی چیزیں ہائلائٹ کی جائے گورنمنٹ کی جانے سے کچھ اخدامات کیا جائے تو بہت بہتر نہیں ہوگا یہ چیز دیکھیں گورنمنٹ بھی اس پر انٹرونشن کر سکتی ہے لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جو جو پرائیوٹ سیکٹر ہے even on the individual level دیکھیں ہم نے تو یہ چار افراد نے یہ کام شروع کیا تھا ہم نے تو کتنا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی فنڈ لیا یہ میں آپ کو اپنا اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہم گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کام پینڈنگ میں چلا جاتا ہے اگر مجھے چار افراد کی اگر مجھے مدد کرنی ہے تو مجھے کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے ضرورت نہیں ہے تو اب ہم نے صرف یہ انشور گیا یہ بھی لرننگ ہے جو ینگ سٹر ہے ان کی جو لرننگ کے لئے اگر کوئی کام آپ چروع کریں اس پر کنسسٹنسی جو ہے نا ڈیٹرمینیشن ٹو ون جو بہت زبدست element ہے کنسسٹنٹ ہے آپ کڑے رہے ہیں تو یہ جو ادارہ ہے کبھی اوپر گیا کبھی نیچے گیا کبھی دو افرادی کی اپنے مدد کی آج اب الحمدللہ ایک ہزار افراد کی مدد کر رہے ہیں تو اس کے اندر میں یہ element اچھا دوسرا element یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے کاروبار سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیلے کا کاروبار ہوتا ہے چھوٹے کاروبار چالیس پچاس ساٹھ ہزار روپے کے اندر میں ای کومس کے بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں جو ہو سکتے ہیں جس میں بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں کیونکہ ان کے تنخواہیں نعملی کم ہوتی ہیں تو علماء کرام تقریباً چار ہزار علماء کرام کو بھی ہم نے اس orbit میں ڈالا ہے اچھا علماء کرام کی آپ نے بات کی تو تھوڑی سی بات میں مدارس کی بھی کلوں کیونکہ ہم مدارس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نیچ چیز سیٹ ہوتا دکھائی دے رہے ہیں کہ مدارس کے بچے بھی اب سپورٹس کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں ابھی لازٹ ٹائم ایک event منعقد ہوا مدارس کا اور اس میں بے پناہ talent نظر آیا بے پناہ اس میں کھلاڑی نظر ایسے آئے جو پاکستان کیلئے نام روشن کر سکتے تھے ہم نے اسے event کو بھی cover کیا مدارس کے اور ہم نے دو سے چار بچوں کو بھی اپنے سٹوڈیو مدعو کیا تھا کہ مدارس کے بچے شاید انہیں talent شاید جو نوجوان کھیلتے ہیں باہر ان سے کہی زیادہ نظر آ رہا تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی توجہ دینی کی ضرورت ہے مدارس کی طرف بلکل ضرورت ہے بلکہ ایک نکتہ اور بھی بتاؤں گا میں جتنے مدارس ہیں میں اصل میں اشرب المدارس کی جو پرمیزز ہے جو بلستان جور میں وہاں رہتا ہوں اور ہماری اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کے خرم فضل سے ہم دارالوم قورنگی سے بھی ہم کنیکٹڈ ہیں اور ان کے بچوں کو بھی ہم پروموشن کرتے ہیں لکی عثمانی صاحب میری کئی دفعہ ان سے علم دو اللہ ملاقات بھی ہوئے ان سے انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا تھا کہ وہ بچوں کا جو کھیلوں کا جو کمپیٹیشن ہے اس کے اس کے لیے تٹو عثمانی صاحب ان کو بچوں کو انعامات باٹھیں گے تو آپ دیکھیں نا علماء کرام بھی اس میں انٹریس اسی طرح سے لیتے ہیں غلط چیز نہیں ہے نا اور ایک اور بات میں بتا ہوں میں جا رہتا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کے بچوں کا بریک ہوتا ہے اور ہر مدرسے میں بریک ہوتا ہے جس میں بچے میدان میں جا کر انفارملی کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں ہر طرح کھیلتے ہیں تو اگر وہاں بھی ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کے لیے باقاعدہ وزٹ کیا جائے ان کی پروموشن کی جائے ان کی ٹریننگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بہت بہترین کس ان کے مدارس کے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے مدارس کے حوالے سے جہاں پر بے پناہ ٹائلنٹ اسپورٹس کا نظر آتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں اور میں دیکھتے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہیں رہتے بھی ہیں وہ فٹبال بہت اچھا کھیلتے ہیں والی بال بہت اچھا کھیلتے ہیں اس طرح کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں اور یہ ہمارے ہمیں تو بڑے مدارس ہیں اور آپ یہ دارولون کی جو بات ہو رہی ہے تقیب اسمانی صاحب کے اس کے باہر بھی جو لوگ رہتے ہیں آپ وہاں دیکھیں وہ بھی فٹبال کھیل رہے ہیں اور دلیاں کا سب سے زیادہ مقبول جو ہے گیم وہ فٹبال ہی ہے چونکہ ایک فٹبال سے بائیس لوگ تیس لوگ کھیل سکتے ہیں ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی جبکہ کرکٹ میں بلہ بھی چاہیے وکٹ بھی چاہیے اور چیزیں بھی چاہیے وہ مہنگا گیم ہے تو یہ غریبوں کا گیم ہے اور یہ بہت زیادہ اور بہت اچھا ہے اور دنیا بھر بھی مقبول ہے اچھا آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں جتنے بھی شہزادے ہیں ان کی ان کے نام سے ٹیمیں ہیں فٹبال کی جرمن میں بھی ہے اور سارے ممالک میں فٹبال ہے اگر ہماریاں بھی اس پر خصوصی توجہ دی جائے تو بہت اچھا آپ دیکھیں وہ جو ایک اسٹریڈیم ہے ہمارا کماری کے پاس اس کی حالت اس کی دیکھیں کیا حالت ہے اس میں نہ کرسیاں صحیح ہیں نہ بیٹھنے کا انتظام صحیح ہے نہ پانی کا وہاں کیا کھیل ہوگا تو اگر کھیلوں کو فوقیت دی جائے اہمیت دی جائے اور اس کو پرموٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کھیل ہماریاں زیادہ مقبول ہوں گے بلکہ بچے جو ادھر ادھر آوارہ پھرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں کچھ اور وہ بھی اس چیز میں دلچسپی لے سکتے ہیں آگے آ سکتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں محمد اخلاق صاحب آخری سوال کہ کس طرح اب آپ اپنے ایم کو لے کر چلیں گے کیونکہ ایک بیسیکلی جو ٹرس چلانا بڑا امپورڈنٹ کام ہوتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو کس طرح نباتے میں نظر ہے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ آپ کی نظر جو ہے نا اپنے مشن کے پر ہو رہی چاہیے ہر وقت ہمارا مشن جو ہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ ہے اور پھر لانگ ٹرم مشن ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں یہ غریب ماں باب کے جو بچے ہیں ان کو بلکہ اپنے بچوں کی طرح ہم ٹریٹ کریں اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کی انیورسٹریز میں پڑھیں وہ بچے بھی ہمارے پیاس بچوں کو اسپورٹس کی طرف لے کر آئیں کوئی ایسی ٹیٹ کریں گے آپ کے گفتگو سے تھی میں نے اپنے مشن میں شامل کرنے کو سوچ رہا ہوں کیونکہ یہ صحت افزہ ایکٹیوٹی ہے تو اس میں آپ کی طرف سے میں لے رہا ہوں اس میں پس ایک ایک اس پہ اس پہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ داروروم کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی تقریباً کوئی تیرہ کے قریب داروروم سے کالیفائیڈ جو عالم حضرات ہیں تو ہم نے کہا کہ ان کو دین دنیا کی دونوں کی تعلیم کی نہ کمبینیشن دی جائے تو ان کو ہم نے جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ ہم نے ان کی ٹریننگ کرائی چار چھے مہینے کی انگلیش اور میٹس کی اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو انٹری ٹیسٹ کی واقعیدہ ٹریننگ دی گئی اور پھر اس میں سے تھرٹی لوگ تھے تھرٹی عالم تھے علماء کرام تھے انس تیس علماء کرام میں سے اس پر انڈ کرتے ہیں تیرہ علماء کرام جو نے ام بی اے کی ڈگری لے رہے ہیں تو میں تو صرف یہ آپ سے عرض کروں گا اور سامین صاحب دیکھنے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ کام میرے حساب سے تو بہت آسان کام ہے آپ اپنے محلے میں کسی ایک صاحب کی سیل ف امپلائمنٹ اس کے ایک بچے کی اجوکیشن اگر وہ افتر کریں سیکنڈی اجوکیشن میں ہے تو دو ڈھائے تین ازار روپے کی فیس سے آپ اس پرپر اور اگر اس پون میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالنے لگ جائیں اپنے حصے کی شمہ جلانے لگ جائیں تو شاید ہم کمپلین کرنا بھول جائیں کمپلین کرنا شمہ جلانا ہمیں ضرور چاہیے سید محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکری ہے محمد اخلا کے منصور آپ کا بہت شکری ہے پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کل اور کلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات